بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو منٹلی سٹرونگ کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو یہ بات ممکن ہے ہر انسان اس دنیا میں جو بھی کوئی انسان ہے وہ اپنے آپ کو منٹلی سٹرونگ کر سکتا ہے یہ بات ہم بچپن میں سنتے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پدیشی دور پر جینئس ہوتے ہیں صرف وہی لوگ جینئس ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور جینئس نہیں ہوتا اور اگر کبھی ہم سکول میں جب کبھی ہمیں سبق نہیں یاد ہوتا تھا تو مائی ٹیچر ہمیں کہتی تھی کہ تم بڑے ڈل زین ہو تم بڑے کن زین ہو تو میں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ایسا کچھ نہیں ہوتا انسان کو سب سمجھ آتا ہے بس اس طرح کا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زیادہ ability سے نوازہ ہوتا ہے زیادہ جو ہے وہ سوچنے کی power سے نوازہ ہوتا ہے بہت سے لوگ بہت جینئس ہوتے ہیں میں اس بات کو مانتا ہوں میں اس بات سے انکار نہیں کرتا لیکن آپ کچھ اپنی skills کو enhance کر کے آپ بھی mentally طور پر strong ہو سکتے ہیں آپ بھی جینئس ہو سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں شیئر کروں گا جو یہ چیزیں normally جینئس لوگوں میں پائی جاتی ہیں آپ observe کیجئے گا جو آپ کے اردگرد جو بھی لوگ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑے جو ہے وہ mentally strong ہیں یہ لوگ آپ ان میں یہ چیزیں بڑی common دیکھیں گے normally یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑے special لوگ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود پہ کام کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہماری زندگی میں جب پریشانی آتی ہیں problems آتی ہیں تو ہم ایک وقت آتا ہے یہاں تو بہت زیادہ weak ہو جاتے ہیں یا emotionally بہت strong ہو جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خود پہ کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ خود پہ کام نہیں کرتے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں اور جو نہیں کام کرتے وہ وہیں رہتے ہیں وہیں جو ہے وہ رکے رہتے ہیں اور وہیں اپنے آپ کی زندگی کو spoil کرتے ہیں ایک چیز تو یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ آپ کو mentally strong ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو physically strong ہونا چاہیے physically strong ہونا آپ کا بڑا ضروری ہے تو physically strength کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو time پہ کھانا کھانا چاہیے time پہ exercise کرنی چاہیے time پہ سونا چاہیے اور proper ایسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جو آپ کی physical health کے لیے ضروری ہے physically health کا تعلق directly آپ کی mental health سے ہے جو جتنا physically strong ہوگا وہ اتنا ہی mentally بھی strong ہوگا except کہ جو لوگ born genius ہوتے ہیں اور جو لوگ born genius ہوتے ہیں وہ ذرا کمزور سے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ over thinker بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ ذرا ذرا بعد کو بہت deeply سوچتے ہیں اب کیوں میری class میں بچپن میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا genius ہوتا ہے جس کو پوری پوری book یاد ہوتی ہے اور وہ ہر سوال کا جواب teacher کو فڑا فر دے رہا ہوتا ہے اور وہ front line پہ بیٹھا ہوتا ہے اور بڑا سکہ سا ہوتا ہے وہ سکہ سا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس بیچارے کو overthinking بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے well کچھ چیزیں اگر nature ہمیں نوازتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ چیزیں جوڑ کے ہمیں ملتی ہیں توفے میں ملتی ہیں جیسے جو لوگ genius ہیں انہیں overthinking ملے گی اور جو لوگ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں ان میں پھر اس طرح کا ایک level کی حد تک ایک نزاکت بھی ہوتی ہے level کی حد تک ایک attitude بھی ہوتا ہے کہ بھائی میں ہے تو خوبصورت ہوں مجھے تو قضرت نے یہ چیز نوازی ہے اور جو لوگ پھر امیر ہو جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ بھی ایک attitude جڑ جاتا ہے تو attitude ہر چیز کے ساتھ جڑتا ہے except کہ بس انسان پہ dependent کرتا ہے کہ وہ اپنے اس attitude کو اپنے آپ سے الگ کرتا ہے یہ اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے میں نے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ میں مختلف researches کی بیس پہ جو collect کی ہے یہ میں نے خود observe کیا لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگ mentally strong ہیں ان میں کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے جو لوگ mentally strong ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ clear mind ہوتے ہیں ان کا وی ان بڑا clear ہوتا ہے ان کو life میں پتا ہوتا ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں life میں وہ بننا کیا چاہتے ہیں actually ان کا goal بڑا clear ہوتا ہے کہ یار یہ وہ چیز ہے یہ وہ جگہ یہاں میں نے جانا ہے اور اس جگہ پہ جانے کے لیے مجھے اتنا وقت لگنا ہے میری اتنی energy لگنی ہے میری اتنی efforts لگنی ہے تو وہ اتنی energy اتنی effort لگا کے وہ اس goal تک چلے جاتے ہیں وہ اس چیز کو پا لیتے ہیں اور وہ damn sure ہوتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں ملے گی آپ کے اردگیت بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ doubtful ہوں گے کہ یار تم سے یہ نہیں ہوگا لیکن وہ clear ہوں گے کہ نہیں یار مجھ سے یہ ہوگا میں یہ کر سکتا ہوں یہ میرا goal ہے یہ میری زندگی کا aim ہے اور وہ سچ میں اس aim کو پا لیتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ mentally strong ہوتے ہیں ان میں handle کرنے کی worry's کو handle کرنے کی بڑی power ہوتی ہے آپ اور میں ہم لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں پریشان ہونا اچھی چیز ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان کو پریشان ہونا چاہیے پریشان ہونا الگ چیز ہے پریشان رہنا الگ چیز ہے پریشانی آئی وقتی طور پر جب تک آپ پریشان نہیں ہوں گے آپ اس کا کیسے حل find out کریں گے اگر کوئی چیز آپ کو پریشان نہیں کرے گی تو آپ relax رہیں گے نا آپ کہیں گے جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سو یہ approach بھی غلط ہے کہ آپ کو اگر پریشانی آئی ہے تو آپ کو actual میں جو پریشانی ہے اس کو دیکھنا ہے اس کو آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے پریشان ہونا ایک الگ چیز ہے پریشان رہنا ایک الگ چیز ہے کہ وہ پریشانی آئی وہ ہو کے چلی بھی گئی آپ پھر بھی پریشان ہیں کہیں وہ دوبارہ نہ آجائے یہ جو دوبارہ نہ آجائے یہ پریشان رہنا ہے وہ پریشانی آئی ہے آپ پریشان ہوئے ہیں یہ پریشان ہونا ہے اور یہ پریشان ہونا انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے انسان کو پریشان ہونا چاہیے پریشان رہنا نہیں چاہیے اور پریشان ہو کے اس پرابلم کو حل کرنا چاہیے جب تک آپ پریشان نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی اس پریشانی کا حل فائنڈ اوٹ نہیں کر سکتے تو جو لوگ mentally strong ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ handler ہوتے ہیں اتنے اچھے handler ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی پریشانی میں پریشان نہیں ہوتے میری زندگی میں بہت سے پریشانی آئیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کسی کا آسان ایڈریس ہوتا ہے کان نمبر ایک گلی نمبر ایک تو اس جو ہے ایڈریس پہ سیدھی ڈاک آ جاتی اسی طرح میری زندگی بڑی آسان رہی ہے پریشانی بلکہ میری زندگی میں پریشانی ہے تو ایسی آتی رہی ہے کہ جیسے حلوہ ہو تو میں نے لائف میں بہت کچھ دیکھا کہ جب آپ پریشانیوں سے پریشان ہوتے رہتے ہیں تو پریشانیوں بھی آپ کو بہت زیادہ آتی ہیں تو جب آپ ان پریشانیوں کو ڈیل کرنا سیکھ جاتے ہیں اس کو لائف میں سیکھ جاتے ہیں کہ میں اگین کہوں گا یہ سکلز ہیں یہ انسان کو سیکھنا پڑتی ہیں یا تو انسان خود سے سیکھ سکتا ہے یا دوسروں کو دیکھ کے سیکھ سکتا ہے تو جب انسان اس میں دیکھتا ہے سیکھتا ہے کہ یہ جو پریشانی میرے ساتھ جڑی ہے آئی ہے یہ پریشانی مجھے کو سکھا رہی ہے یہ پریشانی میرے لیے پریشانی نہیں ہے یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے تو جب بھی کبھی آپ پرابلم کو چیلنج کی صورت میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک opportunity لگے گی وہ آپ کو ایک چیز لگے گی کہ یہ میرے آگے جانے کا راستہ ہے تو آگے جانے کا راستہ جو لوگ mentally strong ہوتے ہیں ان کو ان کی پریشانیاں آگے جانے کا راستہ لگتا ہے نہ کہ یہ ایک انسان وہیں رک جائے اور وہیں اپنی زندگی کو میرے ساتھ کیوں ہے ایسا نہیں سوچتے جو لوگ mentally strong ہوتے ہیں تیسری چیز mentally strong لوگوں میں بہت اچھی جو مجھے لگتی ہے highly self lover ہوتے ہیں اپنے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اپنے آپ سے محبت کرنا itself بہت اچھی چیز ہے صرف اپنے آپ سے محبت کرنا یہ بہت بری چیز ہے ہم لوگ جب depression میں جاتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانیوں میں جاتے ہیں تو آپ اپنی care کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہم اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع جاتے ہیں ہمیں اپنا وجود اچھا نہیں لگتا یہ بہت بری چیز ہے یہ وہ چیز ہے جو انسان کو خود سے نفرت کرا دیتی ہے تو خود سے نفرت جو ہے وہ ایک mentally weak personality کا sign ہے جو لوگ خود سے محبت کرتے ہیں وہ mentally طور پر strong ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی care کرتے ہیں وہ اپنے لئے اچھے سے اچھا خود کو پہناتے ہیں وہ خود کو اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں وہ خود کو اچھے سے اچھے جگہ پہ لے کے جاتے ہیں خود کو entertain کرتے ہیں خود کو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ دوسروں میں زندگی بانٹتے ہیں تو جب آپ خود کی اندر اپنی زندگی نہیں جی رہے تو پھر آپ دوسروں کے ساتھ دوسروں کی زندگی کیسے جییں گے تو mentally strong ہونے کے لئے ضروری ہے آپ کا اپنے آپ سے محبت کرنا آپ جتنی اپنے آپ سے محبت کریں گے again صرف اپنے آپ سے محبت نہیں کرنی اپنے آپ سے بھی محبت کرنی ہے کوئی بندہ بھی سیکھ سکتا ہے کوئی بندہ بھی اپنی personality کو enhance کر سکتا ہے نمبر چار mentally strong لوگ ہمیشہ خموش طبیعت ہوتے ہیں well میں جب call center کا کام کرتا تھا میں بہت بولتا تھا میری خواہش ہوتی تھی کہ یار کوئی بندہ میں salary پہ hire کرلوں جو 24 گھنٹے مجھے سنتا رہے اور میں 24 گھنٹے بولتا رہوں میں اتنا بولتا تھا مجھے اتنا بولنا پسند تھا میں بول بول کے تھکتا نہیں تھا میرے ہونٹ خوشک ہو جاتا تھا میرا حل خوشک ہو جاتا تھا پر جو سامنے والا ہوتا تھا وہ کان بند کر لیتا تھا میں کان نہیں بند کرتا تھا then i realize with the passage of time کہ جیسے سے انسان کا knowledge increase ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک چپ آ جاتی ہے اس کی زبان پر ایک تالہ سا لگ جاتا ہے اب آزما کے دیکھ لیجئے گا جب بھی آپ کبھی mentally strong لوگوں کے پاس بیٹھیں گے نا ان کی personality تو strong ہوگی ہوگی ان کی ان کے الفاظ بڑے strong ہوگے وہ بہت کم بولیں گے اور وہ اتنا بولیں گے کہ وہ آپ کی سمجھ کے لیے اتنے زیادہ الفاظ جو ہیں وہ اتنے ایسے الفاظوں کا استعمال کر کے وہ اتنے زیادہ الفاظوں کو کور کر دیں گے خموش طبیعت ہوں گے تو جو لوگ زیادہ بولتے ہیں اگر وہ mentally strong ہونا چاہتے ہیں تو خود کو خموش طبیعت کریں اپنے الفاظوں کا استعمال بالکل ٹھیک سے کریں کم الفاظ استعمال کریں لیکن منی ان کے اندر بہت زیادہ ہونے چاہیے ایسے لوگ جو mentally strong ہوتے ہیں پانچوے نمبر پہ ہے کہ ان کے اندر فیصلہ کرنے کی abilities بہت زیادہ ہوتی ہیں power of decision بہت سٹرانگ ہوتی ہے مطلب ہوتا ہے نا جو لوگ mentally weak ہوتے ہیں وہ کروں نہیں کروں ہوگا نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا میں نہیں کر سکتا ایسا یہ لوگ نہیں سوچتے آتا ہوگا ان کے دل میں بھی خیال آتا ہے ان کے ذہن میں بھی خیال آتا ہے میں کوشش کروں کہ نہیں کروں لیکن یہ فیصلہ کرنے کی ability رکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اچھا کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوگا جو ہوگا then اس کے بعد پھر کوشش کر لیں گے سو جو mentally strong لوگ ہوتے ہیں وہ decision کی power رکھتے ہیں وہ if that کروں نہیں کروں کروں گا تو کیا ہوگا mind کی confliction میں نہیں رہتے ہیں clarity رہتی ہے کہ یار یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے کر گزرنا ہے اور کر کے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب انسان کارک کے دیکھنا کی سوچتا ہے تب انسان کچھ کرنے کی سوچتا ہے اور جب انسان کچھ کرنے کی سوچتا ہے تو وہ clear ہوگا تو کچھ کرے گا اگر وہ mentally طور پر clear نہیں ہوگا تو وہ کچھ کیسے کرے گا تو جو لوگ mentally strong بننا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر ایک clarity لائیں تو ہی ان کا power strong ہوگا decision کا power جب آپ کا power of decision strong ہو جائے گا تب آپ بہت سے فیصلے ایسے زندگی میں کر لیں گے جو آج آپ نہیں کر پا رہے اور جس کا impact آپ کی life میں 10 سال بعد 15 سال بعد 20 سال بعد پڑے گا just think about that کہ تب کیا ہوگا آج آپ کا ایک ایک فیصلہ اگر clear ہو جائے تو آپ life میں کتنے successful ہو جائیں گے آپ mentally طور پر کتنے strong ہو جائیں گے چھتے نمبر پر mentally strong لوگ کبھی بھی جلدباز نہیں ہوتے بات کو سنتے ہیں غور کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں پھر reaction کرتے ہیں لوگوں کی باتوں میں آکے کبھی بھی جلدبازی کے فیصلے نہیں کرتے یہ لوگ بہت کام طبیعت کی ہوتے ہیں جلدباز نہیں ہوتے بات کو سنتے ہیں پھر جہاں غصہ کرنا ہوتا ہے غصہ کرتے ہیں جس سے محبت کرنی ہوتی ہے محبت کرتے ہیں ان کے relations بڑے limited ہوتے ہیں اور جتنے ہوتے ہیں بس اتن ہی ہوتے ہیں یہ جلدبازی میں جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ لوگ پہلی ملاقات میں کسی کے قائل ہو جاتے ہیں وقت لیتے ہیں پھر فیصلے کرتے ہیں پھر بولتے ہیں پھر زندگی کو دیکھتے ہیں کس طرف لے کر جانا ہے تو جو لوگ جلدباز ہیں اگر وہ mindly طور پر strong ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اس جلدبازی کی عادت کو تھوڑا سا کم کریں اتنا کم کریں کہ آپ کی یہ جو جلدبازی ہے آپ کے کنٹرول میں ہو وہ آپ کو پتا ہوگے کس پہ آپ نے غصہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا کس کو معاف کرنا ہے کس کو جانے دینا ہے کس کو پاس رکھنا ہے اور کس سے نفرت کرنی ہے اور کتنی نفرت کرنی ہے کتنی نفرت اپنے لیے فائدہ مند ہے اور کتنی نفرت اگلے کے لیے فائدہ مند ہے اس کے بعد جو ساتوے نمبر پر چیز ہے mentally strong لوگوں میں جو ہونی چاہیے on time mentally strong لوگ ہر کام on time کرتے ہیں کبھی بھی ایسے نہیں آپ دیکھیں گے بلکہ وہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ mentally strong ہی نہیں ہوتے جو کام کو late کر کے کرتے ہیں یا کام کو after date کرتے ہیں یا کام کو اس طرح نہیں کرتے جس طرح اس کو کرنا چاہیے mentally strong لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑے سے perfectionist کی طرف چلے جاتے ہیں یہ تھوڑی سی جو نا چیزوں میں perfection بھی تلاشتے ہیں اور یہ ایک اچھی چیز ہے ایک حد تک چیزوں میں perfection ہونا بڑی اچھی چیز ہے کسی چیز کا on time ہونا بڑی اچھی چیز ہے لیکن اس چیز کا وقت سے پہلے لے کے اس کی پریشانی لینا وہ anxious anxious طبیعت کے حامل ہونے کی نشانی ہے لیکن یہ لوگ anxious طبیعت کے حامل نہیں ہوتے ہوتے ہیں anxiety ان کو بھی ہوتے ہیں لیکن یہ anxious نہیں رہتے بہت زیادہ anxious نہیں رہتے relax رہتے ہیں جب وقت آئے گا وقت سے پہلے کام ہو جائے گا وقت کے بعد تک تو یہ نہیں سوچتے وقت سے پہلے کام کو یہ سوچتے ہیں تو mentally strong لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا ہر کام time پہ ہوتا ہے ہر جو بھی جگہ پہ invited ہوتے ہیں اس جگہ پہ time پہ جاتے ہیں کسی بھی relation میں ہوں اس relation کو time دیتے ہیں اور یہ بڑے خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے relations بڑے powerful ہوتے ہیں بڑے successful ہوتے ہیں normally ایسے لوگوں کو relations میں سامنے سے وہ response نہیں ملتا جو یہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ پھر بھی اس سب کے باوجود بھی بہت زیادہ جو ہے وہ strong ہوتے ہیں ان کا اپنے emotions پہ بہت زیادہ control ہوتا ہے تو جو آٹھویں چیز ہے ان کا اپنے آپ پہ بہت زیادہ control ہوتا ہے ان کا self control بہت زیادہ ہوتا ہے یہ اپنے emotions کو بہت control میں رکھتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کس جگہ پہ غصہ کرنا ہے کتنا غصہ کرنا ہے کس سے محبت کرنی ہے کتنی محبت کرنی ہے normally یہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی کی باتوں سے impress ہوا تو میں نے اس کو بہت سی چیزیں بتا دی میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ میری چیز بہت غلط ہے کہ میں کسی سے impress ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں سے اپنا سارا کچھ دے دوں شاید یہ مجھے لگتا کہ میری یہ چیز غلط ہے لیکن اس میں میں بہت حد تک کام کر چکا ہوں ورنہ اس سے پہلے تو میں بہت اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان اٹھائیا میں نے زندگی میں اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت جلدی impress ہو کہ بہت کچھ جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں یا بہت جلد کسی سے نفرت کر بیٹھتے ہیں یا بہت جلد کسی سے محبت کر بیٹھتے ہیں تو جو لوگ mentally strong ہوتے ہیں وہ اپنے emotions کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ مجھے کب کیا کرنا ہے اپنے emotions کو وہ بڑے balance رکھ کے چلتے ہیں رونا ہے کتنا رونا ہے کس سے کونسی بات کرنی ہے اگر وہ بات کریں گے تو اس پہ کیا impact پڑے گا اس بات کا مجھ پہ کیا impact پڑے گا بہت کمال کے over thinker ہوتے ہیں over thinker ایک اچھی چیز ہے negative thinker ایک بری چیز ہے تو یہ اچھا سوچتے ہیں اپنے emotions کو لے کے بھی اور دوسرے کے emotions کو بھی لے کے 9 نمبر پہ یہ لوگ knowledge lover ہوتے ہیں مطلب ایسے ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ ہماری باتوں کو غور سے نہیں سنتا یہ غور سے سنتے ہیں یہ knowledge lover ہوتے ہیں یہ knowledge کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار اگر یہ بندہ ہم سب کتابیں ہیں ہم سب لوگ کتابیں ہیں ہمارے اندر اتنا زیادہ knowledge ہے کہ اگر وہ knowledge کتابوں کی فارم میں آئے گا تو وہ کتابیں بن جائے گا بہت زیادہ کتابیں بن جائے گی آپ سب کے اندر کتنا کتنا knowledge بڑا ہوا ہے یہ آپ بھی نہیں جانتے ہیں یہ میں بھی نہیں جانتا لیکن یہ کتابوں کی صورت میں ہی ہو سکتا کہ اگر ہم بولیں کوئی لکھتا رہے تو کتابیں بن جائیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو بندہ ہم سے بات کر رہا ہے وہ ایک کتاب ہے وہ چلتی پھرتی ایک کتاب ہے میں خود یہی سوچتا ہوں جب میں کسی کے پاس بیٹھتا ہوں میں اس کو سنتا ہوں میں یہی سوچ کے سنتا ہوں کہ یار جو چیز یہ بتا رہا ہے وہ کسی اور کتاب میں نہیں لکھی کیونکہ یہ ایک یونیک کتاب ہے اس کے اندر ایک منفرد قراب ہے جو ابھی تک نہیں کسی نے لکھی جس کا کوئی رائٹر نہیں ہے تو جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے وہ بڑا سپیشل ہے knowledge lover knowledge lover ایسے بندے کو کہا جاتا ہے جو knowledge کے لئے crazy ہو جو knowledge کے لئے جو knowledge کے لئے تھوڑا سا پاکل ہو کہ یار میں نے اگلے بندے میں مجھے جانکنا ہے کہ کیا اس کے اندر چر رہا ہے وہ کتنا اپنے اندر power رکھے ہوئے ہیں knowledge کے وہ اپنے اندر کتنی power رکھتا ہے وہ اپنے اندر کتنا درد رکھتا ہے وہ اپنے اندر کتنا کچھ رکھتا ہے یہی آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس بیٹھ کے ہماری فضول باتیں بھی سنتے رہتے ہیں ہستے رہتے ہیں normally ایسے لوگ teachers ہوتے ہیں normally ایسے لوگ ہماری friends community میں بھی کچھ ایسے friends ہوتے ہیں کچھ friends کے بڑے بھائی ہوتے ہیں کچھ کی بڑی بہنیں ہوتی ہیں جو ہماری مطلب ایسی باتوں کو بھی سن کے بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس میں سے کچھ تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ جو تلاش ہوتی ہے وہ knowledge ہوتی ہے یہ جو knowledge کی تلاش ہے یہ بھی ایک نشانی ہے ایسے لوگوں کی جو mentally strong ہوتے ہیں اگر جو لوگ mentally strong نہیں ہیں وہ بھی اپنے اندر اس habit کو develop کر کے وہ بھی mentally strong بن سکتے ہیں تو یہ ساری جو نو نشانیاں میں نے آپ کو بتائیں یا نو habits ایسی بتائیں کہ یہ نو habits کوئی بھی اپنے اندر develop کر لے گا تو وہ mentally strong ہو جائے گا end پہ ایک سب سے اہم چیز جو مجھے لگتا ہے بہت اہم چیز ہے کہ یہ لوگ جو لوگ mentally strong ہوتے ہیں یہ money کو waste نہیں کرتے یہ پیسے کو ضائع نہیں کرتے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پیسے کا استعمال کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کتنا کرنا ہے کتنا لگانا ہے کتنا بچانا ہے بخیل innocence منین کو کہتا but یہ اس ability میں ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر جب مشکل وقت آئے تو یہ ایک backup ان کے پاس ہوتا ہے ہم جیسے لوگ میں خود بھی اپنے آپ کو اس line میں include کرتا ہوں کہ جہاں دس لگتے ہوتے ہیں میں سو لگا دیتا ہوں اور جہاں سو لگنا ہوتا ہے وہاں میں ہزار لگا دیتا ہوں کیونکہ میری عادت ایسی ہے کہ میں یہی سوچتا ہوں کہ یار اگلے کو فائدہ ہونا چاہیے اور میں بہت زیادہ جو شاپنگ پر نکلتا ہوں تو میں فضول چیزیں بھی لے کر دیتا ہوں جو مجھے لگتا کہ میری یہ بہت بری عادت ہے اور میں اس کو بدل سکتا ہوں بس میں اس پر بدلنے پر اس پر کام سٹارٹ کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کے اندر بھی اگر ایسی habit ہے کہ آپ جاتے ہو شاپنگ کے لیے تو بہت زیادہ لگا دیتے ہو یا جتنا لگانا چاہیے اس سے بہت کم لگاتے ہو دونوں صورتیں بری ہیں جتنا لگتا ہے اتنا لگائیں باقی پیسہ بچائیں اور یہ money saver کی اگر آپ examples دیکھیں تو اس میں آپ کو شیخ فیملی جو ہے نا وہ بہت strong ملے گئی شیخ نورملی کنجوس نہیں ہوتے جو ہمارے ادھر سمجھا جاتا ہے کہ جو شیخ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے کنجوس ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں میری بہت سی community میں میرے دوست strong ہے میرے دوست جو ہے وہ شیخ تھے تو جب آپ ان شیخ لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو یہ money management ان کے اندر بہت اچھی ہوتی ہے بچہ بچے کو پتا ہوتا ہے بچے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں نے کتنے پیسے لگانے ہیں کتنے پیسے میں نے بنانے ہیں اور کتنے پیسے میں جو بچانے ہیں ان کے mind میں ہوتا ہے سو ایسے لوگ آپ دیکھی گا financially بڑے strong ہوتے ہیں بہت زیادہ strong mentally strong لوگ financially strong ہی ملیں گے آپ کو ان کے پاس ان کو پتا ہوگا کہ میری کتنی worth ہے مجھے کتنے لگانے اور کتنے بچانے ہیں جب انسان کو یہ clear ہو جاتا ہے کہ اس کو بچانے کتنے ہیں لگانے کتنے ہیں میں again کہوں گا just money saving نہیں کرنی انسان نے کہ بندہ صرف پیسہ ہی جوڑتا رہے پیسہ سارا پیسہ نہیں جوڑنا آپ نے اتنا پیسہ جوڑنا ہے آپ نے کہ جس سے آپ کی جائز ضروریات پوری ہو سکے آپ کی خواہشہ سے زندگی پوری ہو سکے تو money management itself ایک بہت بڑی art ہے جو بہت کم لوگوں کو آتی ہے even مجھے تو نہیں آتی لیکن یہ انسان کر سکتا ہے یہ skills ہیں جو سیکھ سکتا ہے میں بھی اس پہ کام کر رہا ہوں شاید میں کبھی سیکھ جاؤں اتنا استعمال کریں جتنا استعمال کرنا چاہیے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لوجک ہے کہ جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا believe me کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا اس ٹائم آپ کو بہت زیادہ stress کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ anxiety رہتی ہے بڑا depression آپ کے اندر گزرتا ہے اور بڑے آپ کے رشتے جو close ہوتے ہیں وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو جو لوگ mentally strong لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہ سب چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ سب چیزوں کو سوچتے ہیں تو وہ کیسے اپنے رشتوں کو lose کر سکتے ہیں وہ کیسے اپنے آپ کو lose کر سکتے ہیں جیسے کہ again point number 3 تھا کہ یہ لوگ self lover ہوتے ہیں تو جو self lover ہوگا نہ تو وہ خود کو تکلیف دے گا نہ وہ دوسروں کو تکلیف ہوگا تو یہ وہ 10 points ہیں میرے خیال سے اگر آپ ان پہ کام کریں تو آپ بھی mentally strong بن سکتے ہیں ایک چیز بہت اہم انسان کو ہمیشہ یہ چیز اپنے آپ کو سمجھا دینی چاہیے کہ وہ جو آج ہے اس کا وہ ذمہ دار خود ہے وہ جو کل ہوگا اس کا وہ ذمہ دار خود ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر خود پہ time لگائے خود پہ energy لگائے خود پہ اپنا پیسہ spend کرے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ میں ہم جو کچھ بھی چاہیں ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت strong بنایا انسان کے اندر بہت سے strong strong چیزیں پائی جاتی ہیں انسان کی strength کا اندازہ انسان کو خود نہیں ہے وہ خود نہیں جانتا کہ وہ کتنا strong ہے جو انسان چاند پہ جا سکتا ہے انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے بس اس کو اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے بس اسے اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے تو جو اپنے آپ کو سمجھ گیا جو اپنے آپ کو سمجھ گیا پھر وہ جو چاہے خود کو بنا سکتا ہے پھر وہ جو چاہے خود کے ساتھ کر سکتا ہے تو وہ ویڈیو کا احترام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دباؤں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ